اسلام علیکم ٹی وی ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں کنزا بشی اور میں ہوں احسان رانہ ہیلائنز آپ جان چکے بولٹن کا بقائدہ آغاز کریں گے سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ وزیر آزم آج ایک روزہ تورے پر لاہور آئیں گے وزیر اعلیٰ پنجاب سے ملاقات کریں گے والٹن میں سینٹرل بزنس ڈسٹرک منصوبے کا سنگے بنیاد بھی شیڈیول میں شامل ہے وزیر اعلیٰ اعلیٰ میں مختلفی جلاسوں کی صدارت بھی کریں گے وزیر اعلیٰ کو حکومت پنجاب کے دیجٹائل کرنے کے منصوبے پر بریفنگ دی جائے گی امران خان کو کم آمدنی والے افراد کے لیے ہاؤسنگ منصوبے پر بریف کیا جائے گا وزیر اعلیٰ اعلیٰ کو پنجاب میں نیبل دیاتی نظام پر بریفنگ بھی دی جائے گی اہم خبر ہے جسے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں کہ امران خان ایک روزہ دوری پر لاہور آئیں گے اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں نوائندہ ٹی وی ٹوڈے لاہور سے علی تارک علی تارک بتائیے گا وزیر اعظم عمران خان آج لاہور کا دورہ کر رہے ہیں ان کے دورے کے بارے میں تفصیل ان اپ ڈیٹ کیجئے گا وزیراعظم عمران کھان آج جہور کا دورہ کریں گے وزیراعظم لہور میں سینٹرل بزنس ڈسٹریٹ کا سنگیت بنیاد بھی رکھیں گے اور ان سے خطاب بھی کریں گے ون آن ون ملاقات ہوگی اسمان گزدار سے بھی وزیراعظم کی اور وزیراعظم عمران کھان مقرد اہم اجلاسوں کی ستارت بھی کریں گے اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ آج جو کہ کل جو ہے سینیٹر جو ہے بلا مقابلہ جو ہے لہور سے پنجاب سے متخب ہو گئے ہیں ان سے بھی ملاقات جو ہیں متوقع ہیں اجاز چودری جو ہیں پنجاب کے جو صدر ہیں پی ٹی آئی کے وہ بھی سینیٹر منتقل ہو گئے ہیں ان سے بھی ملاقات متوقع ہے تو ایک سینیٹر جو ہے پنجاب میں جو بہت سے ہوئے ہیں ان سے ملاقات بھی متوقع ہے اور اہم جو یوسف رضا گلانی اور حفیش شیخ کی جو سیٹ سینیٹر میں مقابلہ ہے جس کا بڑا شور سے جو ہے سلسلہ جاری ہے اس پہ بھی بات ہوگی لہور میں جی بہت شکریہ علی تارک آپ ہمیں تمام تر تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے وزیراعظم آج ایک روزہ تورے پر لاہور آئیں گے وزیراعظم پنجاب سے بھی ملاقات کریں گے ملٹن میں آگے بڑھیں گے آپ کو بتائیں کہ سپریم کورڈ نئی انتظامیہ کو اسلام آباد کے چہرے میں ووکلہ چیمبرز گرانے سے روک دیا ادالت نے اٹرنی جنرل اور ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد کو نوٹسز جاری کرتے ہوئے آئندہ سماعت تک کاروائی نہ کرنے کی ہدایت کر دی چیف جسٹس کے سربراہے میں تین رکنی بینچ نے ووکلہ کے غیر قانونی چیمبرز گرانے کے حکم کے خلاف اپیل پر سماعت کی چیف جسٹس گلزار احمد نے ریمارکس دیئے کہ روزٹرم سے پیچھے ہٹ جائیں سب لوگ آگے کیوں آگئے کیا آپ کو آواز نہیں آ رہی ہم بھکلہ کو اچھی طرح جانتے ہیں ابھی آپ کو براہ راستی اسلام آباد یہ چلتے ہیں جہاں سپیکر عصد قیسر کی زیر صدارت قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے کو روزٹرم نے پورا گا وفاقی وزیر سائنس اینٹ ٹکنالوجی فواد چودری اظہار خیال کر رہے ہیں قومی اسمبلی میں اور اپوزیشن واویلا کر رہی ہے حلیم عدل شیخ کو جیسے ہی پکڑا ہے تو وفاقی وزیر سائنس اینٹ ٹکنالوجی فواد چودری کا اظہار خیال اور اپوزیشن کی طرف سے سخت رد عمل بھی اپنایا جا رہا ہے اور آپ کو بتا رہے ہیں کہ وفاقی وزیر سائنس اینٹ ٹکنالوجی اس وقت قومی اسمبلی میں اظہار خیال کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ جہاں ظلم ہوگا وہاں ہم اپنی آواز ضرور بلند کریں گے ہم ان مافیاز کے خلاف اسی طرح اپنی آواز بلند کرتے رہیں گے وفاقی وزیر سائنس اینٹ ٹکنالوجی فواد چودری نے اپنا اظہار خیال اس وقت کر رہے ہیں اسد کیسر قومی اسمبلی کے جو سپیکر ہیں ان کی زیر صدارت اس وقت قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے آپ کو بتا رہے ہیں کہ اوپوزیشن بوک آؤٹ کر رہی ہے حلیم آدل شیخ کے گرفتاری کی گونج قومی اسمبلی میں گونج اٹھی ہے مافیاز کے خلاف آواز بلند کریں گے آپ کو بتا رہے ہیں کہ اسد کیسر اس وقت قومی اسمبلی میں خطاب کر رہے ہیں قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے سپیکر اسد کیسر کی زیر صدارت اس وقت قومی اسمبلی کا اسلام آباد میں اجلاس جاری ہے جہاں پر وفاقی وزید سائنس اینڈ ٹکنالوجی فوال چودری اظہار خیال کر رہے ہیں ان کا کہنا تک ہم اس مافیاز کے خلاف آواز بلند کرتے رہیں گے اور جیسے ہی حلیم آدل شیخ کو انہوں نے گرفتار کی آئے تو دوسری جانب سین اسمبلی کا بھی جلاس جاری ہے آپ کو براہ راس لیے چلتے میرا منسٹر صاحب سے سوال ہے کہ یہ جو ویڈیو کانفرنسنگ اور جو مختلف آپ سب چیزیں کر رہے ہوتے ہیں یہ آپ نے اس میں ایٹی ٹو جگہوں کے بھی نشاندہی کیے تو کیا اس کے لیے آئیڈنٹیفیکیشن کی جاتی ہے کہ یہاں پر ویڈیو کانفرنسنگ کی جائے گی جیسے آپ نے گورنر ہاؤس وزیر ایلا ہاؤس مختلف جگہیں لکھی ہے تو وہ ایٹی ٹو کون سی جگہ ہے جی ان ایٹی ٹو جگہوں میں آپ کے جتنے بھی ڈی سیز کے آفس ہیں آپ کے کمیشنرز ہیں آپ کے جتنے بھی چیف منسٹر کی مین جگہیں ہوتی ہیں ان کا سی ایم ہاؤس ہوتا ہے سی ایم سیکرٹیریٹ ہوتا ہے چیف سیکرٹری کی جو جگہ ہوتی ہے چیف سیکرٹریٹ پہلے ایک سسٹم ہوتا تھا صرف ان کے آفس میں اب ہم نے وہ بھی انکریز کر کے ان کے ریزیڈنشل کورٹر میں جو ان کا ہیڈ کورٹر ہے وہاں پر بھی کر دیا ہے تو یہ ایٹی ٹو جگہیں پہلے تھیں اب ہم نے ان کو نائنٹی ٹو انکریز کر کے کر دیا ہے تاکہ جہاں جہاں پر پہلے لوگوں کو ملنا پڑتا تھا کہ دو لوگ ایک جگہ پہ آکے ویڈیو کانفرنس کریں اب ان کو ایک ہی جگہ سے وہ سہولت ملے گی اور پہلے جیسے کہ ہر کسی کو میٹنگ کرنے کے لیے آفس جانا پڑتا تھا ہم اس لیے چیزیں بڑھا رہے ہیں تاکہ ہر کوئی اپنے آفس سے سپیشلی پنڈیمک کی وجہ سے اس کے علاوہ بھی جب پنڈیمک نہیں بھی تھا ہمارے پاس کوویڈ کا تب ہی میں نے کوئی پتا ہے کہ آفسرز کو آنا پڑتا تھا دی اس تو ٹریول خیرپور سے کراچی آ رہے ہیں عمرکورٹ سے کراچی آ رہے ہیں مٹیاری سے کراچی آ رہے ہیں میٹنگز کے تو وہ سارا سسٹم اب ہم نے بہت بہتر کر دیا تھا جس کی وجہ سے اب یہ ہوا ہے اور ہم نے جو وہاں پہ ایکویٹنم لگائی تھی آپ کو بتا رہے ہیں کہ سند اسمبلی کا اجلاس جاری ہے خورم شیر زمان کی تقریر پر حکومتی ارکان کا شدید احتجات سند میں آج کل کتوں کا راج ہے یہ کہنا ہے رہنما پی ٹی آئی خورم شیر زمان کا بلٹن میں آگے بڑھیں گے آپ کو بتائیں کہ قوام متحدہ اور امریکہ کا پاکستان بھارت کے مابین کنٹرول لائن پر جنگ بندی کا خیر مکتب ترجمان وائٹ ہاؤس نے کہا دونوں ملکوں کی حوصلہ افضائی کرتے ہیں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے بھی جنگ بندی معاہدے کو مصبت قرار دے دیا پاک بھارت لو سی پر سیز فائر کی بحالی پر اقوام متحدہ اور امریکہ کا خیر مکتم سیکرٹری جنرل انٹونیو گوٹرس نے لو سی جنگ بندی معاہدے سے متعلق دونوں ممالک کے جانب سے جانے مشترکہ بیان کو حوصلہ افضائی قرار دے دیا انٹونیو گوٹرس نے مزید کہا کہ امید ہے دونوں ممالک میں باہچیت کی راہم بار ہوگی پاکستان اور بھارت میں جنگ بندی معاہدہ مصبت قدم ہے امریکہ کی جانب سے بھی جنوبی ایشیا میں اہم پیش رفت پر مصبت ردی عمل کا اظہار کیا گیا وائٹ ہاؤس نے لائن آف کنٹرول پر سیز فائر پر بیان دیتے ہوئے کہا کہ سیز فائر جنوبی ایشیا میں دیرپا امن کی جانب سنجیدہ اقدام ہے ترجمان وائٹ ہاؤس چین ساکی نے کہا ہے کہ جنوبی ایشیا میں استحقام سب کے مفات میں ہے انہوں نے مزید کہا کہ امریکہ چاہتا ہے کہ دونوں ممالک پیش رفت کو مزید آ کے بڑھائیں دوسری جانے وزیر خارجو شام حمود قریشی کا کہنا ہے کہ اللہ کے فضل سے بھارت کو ناکامی ہوئی بھارت پاکستان کو بلیک لسٹ میں شامل کروانے میں ناکام رہا وزیر خارجہ شام حمود قریشی نے فی ٹی ایف اعلامی پر اپنا رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان ٹیرر فیننسنگ اور مانی لانڈرنگ کے خلاف سنجیدہ ہے پاکستان نے ستائیس میں سے چوبیس پوائنٹس کر لیے ہیں ان کا کہنا تھا کہ ڈی جی ایم اوز کا رابطہ مصبت قدم ہے سیز فائر معاہدے کی خلاف عرضے سے معصوم جانے متاثر ہو رہی تھی بھارت کی جانب سے ہندہ دھن فائرنگ کی جاتی رہی ہے یہ پیشرف خوش آئند ہے اس سے لوگوں کو تحافظ ملے گا بلٹن میں آکے بڑھیں گے آپ کو بتائیں کہ الیکشن کمیشن نے انے پچھتر کے انتخابات کو کل ادم قرار دے دیا پورے حلقے میں دوبارہ الیکشن کرانے کا حکم چیف الیکشن کمیشنر نے کہا ہے کہ ضمن انتخابات شفاف انداز میں نہیں ہوئے خوف و حیراز پھلایا گیا لاو اینڈ آرڈر بھی ٹھیک نہ تھا اینے پچھتر ڈسکا میں دوبارہ انتخاب اٹھارہ مارچ کو ہوں گے اینے پچھتر ڈسکا میں بے ذابطگیوں کے کیس میں الیکشن کمیشن میں سماعت ہوئی نون لی کے وکیل سلمان اکرم راجہ نے اپنے دلائل میں کہا کچھ اضافی دستاویزات جمع کرانے چاہتے ہیں جس پر چیف الیکشن کمیشنر نے کہا ہے کہ گزشتہ سماعت پر دلائل مکمل کر چکے پی ٹی آئی کے وکیل علی زفر نے کہا کہ تاخیر سے پہنچنے کو ٹیمپرنگ سمجھا مفروضہ ہے میمبر الیکشن کمیشن نصار دورانی نے کہا کہ کیا پریزائیڈنگ آفیسرز کا غائب ہونا قانون کی خلاف ورزی نہیں جس پر علی زفر نے کہا میرے مطابق پریزائیڈنگ آفیسرز کا غائب ہونا خلاف قانون نہیں تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ہلکہ اینے پچھوٹر میں زمنہ الیکشن تنازع کا نوٹس لیتے ہوئے کمیشنر اور آر پی او گجرانوالا کے خلاف کاروائی کا حکم دیتی ہوئے انہیں عہدوں سے ہٹانے کا حکم دے دیا الیکشن کمیشن نے ڈی سی اور ڈی پی او سیالکوٹ ایسی اور ایس ڈی پی او ڈسکا کی موطلی کا فیصلہ بھی کیا الیکشن کمیشن نے چیف سیکرٹری اور آئی جی پنجاب کو وضاحت کے لیے طلب کر لیا ہے الیکشن کمیشن نے دیگر لوگوں کے خلاف محکمانہ کاروائی کے لیے اسٹیبلشمنٹ ڈویجن کو لکھ دیا ہے کہ الیکشن کمیشن نے کمیشن گجرانوالا ڈویجن اور آر پی او گجرانوالا کو ان کے موجودہ عودوں سے تبدیل کر کے گجرانوالا ڈویجن سے باہر بھیجنے کی ہدایت کر دی ہے گجرانوالا ڈویجن سے باہر بھیجنے کی ہدایت کر دی گئی ہے الیکشن کمیشن نے وفاقی حکومت اور حکومت پنجاب کو بھی یہ حکم دیا ہے کہ ڈپٹی کمیشنر سیالکورٹ ڈسٹرک پولیس آفیسر سیالکورٹ اسیسٹن کمیشنر ڈسکا ڈی ایس پی سمڑیال اور ڈی ایس پی ڈسکا کو موطل کیا جائے الیکشن کمیشن نے حکم دیا کہ ان افسران کو آئندہ کے لیے کسی الیکشن ڈیوٹی پر مامور نہ کیا جائے ان تمام افسران کے خلاف الیکشن کمیشن خود انکوائری کرے گا الیکشن کمیشن خیبر پکتوں خواہ نے سینیٹ الیکشن کے لیے امیدواروں کی حتمی فہریست جاری کر دی ہے جیہاں صوبائی الیکشن کمیشن کی جاری کردہ فہریست کے مطابق سولہ امیدواروں نے اپنے کاغذات نامزدگی واپس سے لیے جس کے بعد خیبر پکتوں خواہ سے سینیٹ کی بارہ نشستوں پر پچیس امیدواروں کے درمیان مقابلہ ہوگا فہریست کے مطابق جنرل نشست پر تحریک انصاف کی طرف سے شبلی فراز لیاقت ترکیز زیشان خانزادہ محسن عزیز اور فیصل سلیم امیدوار ہوں گے جبکہ جنرل نشست پر تاج محمد افریدی بلوچستان عوامی پارٹی کے امیدوار ہیں جنرل نشست پر جے یو آئی فے کے مولانا عبد الرحمن اور تارک خٹک امیدوار ہوں گے جبکہ مسلم لی گنون کے عباس فریدی اے ان پی کے ہدایت اللہ خان اور جماعت اسلامی کے عطا الرحمن امیدوار ہوں گے ٹیکنو کریٹ کی دو نشستوں پر پی ٹی آئی کے ڈاکٹر ہمائیوں اور دوست محمد امیدوار ہیں جبکہ ٹیکنو کریٹ نشست پر ویپرس پارٹی سے فرحت اللہ بابر اے ان پی سے شوکت جمال اور جماعت اسلامی کے اقبال خلیل امیدوار ہیں الیکشن کمیشن نے سینٹ انتخابات کے لیے سیاسی جماعتوں امیدواروں الیکشن ایجنٹس اور پولنگ ایجنٹس کے لیے زابطہ اخلاق جاری کر دیا الیکشن کمیشن کے سینٹ انتخابات کے لیے زابطہ اخلاق کے مطابق اسلام نظریہ پاکستان کے خلاف کوئی پروپوگینہ یا رائے نہیں دی جائے گی کوئی ایسی رائے نہیں دی جائے گی جو پارلیمنٹ ادلیہ کے خود مقتاری اور ازادی کے خلاف ہو زابطہ اخلاق میں کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن کو ودنام کرنے کی کوشش سے اجتناب کیا جائے گا ورنہ توہین کے مرتقب ہوں گے کسی قسم کی کرپٹ یا غیر قانونی سرگرمیوں کا حصہ نہیں بنا جائے گا کسی سرکاری ملازم کی معاونت نہیں حاصل کی جائے گی زابطہ اخلاق کے مطابق کوئی سرکاری ملازم کسی امید بار کو نہ پروموٹ کرے گا اور نہ ہی کسی کے الیکشن میں رکاوٹ بنے گا صدر گورنر سینٹ الیکشن مہم میں حصہ نہیں لیں گے صدر اور گورنر اپنے دفاتر یا گھر الیکشن مہم کے لیے استعمال نہیں کریں گے اب آپ کو بتائیں کہ حکمران جماعت تحریک انصاف نے اینے بچوٹر میں دوبارہ الیکشن کرانے کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان کر دیا وزیراعظم نے بھی منظوری دے دی وزیراعظم عمران خان سے عثمان ڈار نے ملاقات کی جس میں الیکشن کمیشن کے فیصلے پر مشاورت کی گئی وزیراعظم نے عثمان ڈار اور قانونی ٹیم کو عدالت سے رجوع کرنے کی ہدایت کی فردو ساشی قوان نے ٹویٹ میں تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ اینے پچھتر سے پی ٹی آئی کے امیدوار علی اسچد ملحی سپریم کورٹ میں اپیل دائر کریں گے شبلی فراز کا کہنا ہے نون لیگ نے تو صرف بیس پولنگ سٹیشن پر دوبارہ انتخاب کی درخواست دی تھی الیکشن کمیشن کے فیصلے سے اس مائنڈ سیٹ کو شکست ہوئی جو حق میں آنے والے فیصلے کو ٹھیک اور خلاف آنے والے کو غلط مانتے ہیں جاتے ہی عمرہ میں بڑی ملاقات چیرمین پیپلز پارٹی بلاول بھوٹو زرداری اور مریم نواز کے درمیان سینٹ الیکشن پر گفتگو ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مریم نواز نے کہا یوسف رضا کے لانے کو جمہوریت پسند لوگ چاہتے ہیں حکومت کی سپورٹ ختم ہوتی نظر آ رہی ہے گیر جمہوری قوتوں کو سیاست میں شامل نہیں ہونا چاہیے تحریک انصاف عوام کے مجرم جماعت ہے رضا گلانی صاحب جو ہیں وہ پی دی ایم کے کینڈیٹ ہیں اور نا صرف یہ کہ وہ پی دی ایم کے کینڈیٹ ہیں مسلم لیگ نون ایک بہت یہ ایک پرائم منسٹر ایک پرسن بہت ایک ایفیبل پرسنالیٹی ہے سب جمہوریت پسند ان کو پسند بھی کرتے ہیں اور یہ ہمارے مشترکہ کینڈیٹ ہیں پی ایم ایل این ان کو اس الیکشن میں سپورٹ کر رہی ہے کیونکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ صرف یہ یوسف رضا گلانی صاحب کی سپورٹ نہیں ہے یہ الیکشن ایک ڈیوائیڈ ہے ان لوگوں کیلئے جو عوام کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان لوگوں کیلئے جو اس حکومت کے ذریعے عوام کے اوپر ایک کہر بن کے ٹوٹے ہیں مہنگائی کے ذمہ دار ہیں عوام کے لیے مشکلات کے ذمہ دار ہیں ان کا روزگار ان کا آٹا ان کی چینی ان کی بجلی ان کی گیس چوری کرنے کے ذمہ دار ہیں اور جو رائٹ سائیڈ آف عوام پہ اس وقت کھڑے ہیں یوسف رضا گلانی صاحب ان کے امید بار ہیں اور مجھے امید ہے کہ ہر جمہوریت پسند ہر وہ انسان چلائے اس کا جماعت تعلق حکمران جماعت سے ہو یا کسی بھی جماعت سے ہو وہ تحریک انصاف کو ووٹ اس وقت نہیں دے گا کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ عوام کی مجرم جماعت ہے عمران خان عوام کا مجرم ہے عوام کی مشکلات کا باعث ہے تین سال میں جو عوام کے اوپر زندگی تنگ کر دی گئی اور روز مہنگائی کی صورت میں لا قانونیت کی صورت میں مس گووننس کی صورت میں ان کے اوپر جو روز قیامت ٹوٹتی ہے وہ عوام کا مجرم ہے اور میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ اس وقت ان کی جو ایک سپورٹ ہے وہ ہمیں ختم ہوتی بھی نظر آ رہے ہیں آگے پڑے اور آپ کو بتائیں گے چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں پی ڈی ایم کی جیت ہو چکی سب کی نظریں تین مارچ پر ہیں ماریم نواز کے ہمرا پریس کانفرنس کرتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا یوسف رضا کی جیت سے ثابت ہوگا پارلیمنٹ بھی پی ڈی ایم کے ساتھ ہے پاکستان میں جمہوریت کو بحال کرنا بہت ضروری ہے پی ڈی ایم جماعتیں مل کر کٹ پتلی کو گھر بھیجیں گی پاکستان ڈیموکریفٹک موومنٹ کے سینٹ الیکشنز میں جیت کے ساتھ یہ بھی ثابت ہوگا کہ عوام پی ڈی ایم کے ساتھ ہے اور پارلمان بھی پی ڈی ایم کے ساتھ ہے ہم یا محمد نواز شریف صاحب کے شباز شریف صاحب کے پورا مسلم لیگ نون کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اعتماد دکھایا ٹرسٹ دکھایا ہمارا یوسف رزا گلانی صاحب میں جو کہ اس ملک کا لانگس سرونگ پرائی منسٹر رہا ہے جس نے اپنا لیڈر آف دا ہاؤس کا رول کو اتنا رسپونسیبیلیٹی کے ساتھ ادا کیا تھا اس عوضہ کو رسپونسیبیلیٹی کو اپنایا تھا اور نہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی کے جو ایمین ایز ہیں مگر ہمارے اپوزیشن کے جو ایمین ایز تھے ہمارے اعتحادیوں کے جو ایمین ایز تھے ان کا بڑا خیال رکھتے تھے اپنے دور میں اور اب کمال یہ ہے کہ اس قطپٹلی کے دور میں بھی سینٹ کا امیدوار بن کے حکومت کے جو آج کے ایمین ایز ہیں اور اتیادیوں ہیں ان کو بھی اپنا حکومت سے رسپیکٹ دلوایا ہے جو ہم سمجھتے ہیں جمہوریت کا اور پی ڈی ایم کا ایک قسم کی جیت ہو چکی ہے یہاں وقت ہوئے ایک شاٹ پریک کا ہمارے ساتھ رہیے ویلکم بیک پریک کے بعد آپ کو بتائیں کہ مسلم لیگ نون کے رہنما پر ویز رشید کا کہنا ہے کہ دس کا انتخابات میں بکسہ چوری اگواکاری اور قتل و گاردگری کا کام ناکام ہو گئی ہے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری کیے گئے ایک بیان میں مسلم لیگ نون کے رہنما پر ویز رشید نے کہا کہ مریم نواز کی انتخابی مہم مضاحمت اور قانونی کاوشیں کامیاب ہوئی ہیں پر ویز رشید کا مزید کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ منصفانہ ہے کہ دس کا میں دوبارہ پولنگ کرائی جائے جس پر وزیراعظم اران خان پر ریشان ہو گئے اور انہوں نے اپیل میں جانے کا اعلان کر دیا ہے نون لیگ کے رہنما یہ بھی کہنا ہے کہ ایک ہلکے نہیں جالی صادق اور امیم کا پول کھول دیا ہے معاونے خضوصی ڈاکٹر فردوس آشیق آوان کا عزمہ بخاری کو حد تک عزت کا نوٹس بھیجوانے کا اعلان کہتی ہیں الیکشن کمیشن کے فیصلے سے جھوٹی راج کماری کے بیانیے کی موت ثابت ہوئی جھوٹی راج کماری نے پولنگ دیوی کا روپ دھار لیا ہم تو اداروں کا احترام کرتے ہیں اور اداروں کو ازاد ہی بنانا چاہتے ہیں دیف فرمیشن فائل کرنے جاری ہوں اس کے ہزانے سے کچھ مجھے وہ بریف کیس جو ڈسکا میں آپ نے بانٹے وہ عدالت میں لائے تاکہ کم از کم میں کسی مستق نادار کی مدد کر سکوں کنیزے دوئیم وہی ہے جس کے والد ریمن ڈیویس کے وکیل تھے اور کنیزے دوئیم وہ ہے جنہوں نے قوم ایک طرف قوم کا مفاد ایک طرف لیکن ڈالر کی چمک کے آگے جنہوں نے اپنا ضمیر بیچ کے ریمن ڈیویس کی وقالت کی آج بیٹی بھی اسی نقشے قدم پہ چلتے ہوئے یہ جتنی زلط آپ نے ڈسکا کے الیکشن میں اٹھائی تھی اگر آپ کو چین نہیں آیا سکون نہیں آیا اور اس کا ریپلے دیکھنا چاہتے ہیں تو پی ٹی آئی کے کارکنان جو ہیں وہ گنڈا اناثر جرائم پریشہ افراد نشیات فروش اور قبضہ مافیا کا این اے سیونٹی فائف سے صفایہ کرنے کا تحیہ کر چکے ہیں اور انشاءاللہ ایک دفعہ پھر پی ایم ایل این کو موکی کھانی پڑے گی اور پی ٹی آئی کا جو چارج کارکن ہے وہ ان جالی شاہی ملازمین اور شاہی خاندان کے وہ تمام درباری اور ہواریوں کو کھلے عام چیلنج کرتے ہوئے آڑے ہاتھوں لینے کے لیے تیار ہے اس ماہ بخاری نے فردوس آشی قوان کا چیلنج قبول کر لیا ہے کہتی ہیں لیگر نوٹیس کے لیے تیار ہیں مومن خصوصی کو کس اقتلافات کا لحاظ نہیں الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کو سرٹیفائیڈ بوٹ چور قرار دے دیا ہے الیکشن کمیشن کے فیصلے سے ادارے کی عزت میں مزید عزت اور وقار بڑا ہے جس کو پنجاب حکومت ایز انتظامیہ کروانے میں ناکام ہوئی ہے جس کے اوپر چارچ شیر دی ہے الیکشن کمیشن نے اس کے لیے کوئی سزا کیوں مرتب نہیں کی گئی اس تمام دادا گری گھنڈا گردی اور ووٹ چوری کے پلاننگ کے بعد میں نہیں سمجھتی کہ پنجاب حکومت کو اور اس بزدار حکومت کو سمیت اس فردوس عاشقوان کے جو سرغنہ تھی اس سارے ووٹ چوری کی مہم کا اس کو ان کے عہدوں پر جو ہے وہ برقرار رکھنا چاہیے اور جب تک آئی جی پنجاب چیف سیکٹری اور یہ سب لوگ جو ہیں اپنے اپنے عہدوں پر موجود ہیں تب تک انصاف مکمل نہیں ہو سکتا اور دوسری بات یہ ہے کہ نیا الیکشن کرانے کے لیے جتنے بھی اخراجات اب ہوں گے میرا مطالبہ ہے کہ الیکشن کمیشن اسے عمران خان اسمان بزدار اور اسچد ملی کے جیب سے جو ہے وہ پورا کرے اور نئے الیکشن اخراجات جو ہیں وہ ان کی جیب سے لیے جائیں یہ کوئی خالہ جی کا گھر نہیں ہے کہ ان کی ان کی جو خواہشات کو پورا کرنے کے لیے پوری انتظامیہ ان کے تابع ہوگی اور ان کے جو ہے ان ایڈوینچرز کے اوپر جو ہے وہ کروڑوں روپے لگائے جائیں گے سو میرا مطالبہ ہوگا ہے الیکشن کمیشن سے کہ اخراجات جو ہیں وہ ان کی جیب سے حاصل کیے جائیں ابھی مجھ سے پہلے فردوس عوان صاحبہ امجد عوان صاحبہ جن کو میں باجی کہا کرتی تھی لیکن مجھے افسوس یہ ہے مجھے دلی ہمدردی ہے ان کے خاندان سے اور ان کی بیک گراؤنڈ سے کہ ان محترمہ کو جو ہے وہ نہ کسی اخلاقیات کا لحاظ ہے اور نہ ان کے پاس کوئی وہ ایک سالڈ بات ہوتی ہے آتی ہیں لچر گفتگو فرماتی ہیں دھمکیاں دیتی ہیں میں نے سنا ہے مجھے نوٹس دینے کا اعلان کیا ہے سو بسم اللہ فردوس بی بی صاحبہ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات شبلی فراز کہتے ہیں نون لیگ نے ہمیشہ دھاندلی کی اور الیکشن کو مینج کیا نون لیگ سمجھتی ہے کہ الیکشن جیتنا ان کا پیدائشی حق ہے کمیشن آف پاکستان آج کے آپ کو فرق ساف زیادہ نظر آئے گا کہ جس میں کہ نہ تو ہم کوئی پریشر ڈالتے ہیں نہ ہم کوئی ایک ایسے بینات دیتے ہیں جس سے کہ الیکشن کمیشن کی جو غیر محبستگی ہے جو کہ انڈیپینڈنس ہے اس پہ کوئی حرف آ سکے اور ان کے ادبار میں ان کہانیوں سے مجھ سے زیادہ آپ لوگ واقف ہیں کہ انہوں نے کس طرح سے چھانگا مانگا سے لے کر اور پورے دوہزار اٹھارہ تک انہوں نے دھانلی اور دھونس کے علاوہ کوئی الیکشن نہیں کیا اور اس پہ یہ فخر بھی کرتے ہیں کہ جی یہ تو الیکشن ہے اس میں سب کو جائز ہے اب بات یہ ہے کہ جس طرح کہ انہوں نے کہا تھا کہ جی بیس حلقوں میں ہمیں ریپولنگ ہونی چاہیے پرائم مستر صاحب نے ان کا چیلنج قبول کر دیا کہ بیس میں ہم ریپولنگ کریں گے ابھی جو ہے تو یہ پہنسرے بدلتے رہتے ہیں جس طرح کہ ہم نے فی ڈی ایم کی تاریخ میں دیکھی کہ آج کچھ بات کرتے ہیں آج کچھ دھمکی دیتے ہیں آج کچھ اعلان کرتے ہیں کل اس کی خود ہی نفی کرتے ہیں وہی رویہ ان کا ابھی بھی ہے کہ جب ہم نے بیس کا ان کا چیلنگ مان لیا اب یہ کہتے ہیں کہ پورے حلقوں میں ہونا پورے حلقے میں ہونا چاہیے کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو الیکشن یہ آ جائیں وہی اگزاملی کا ہوگا جو جو جائیں نہ وزیب آباد کا ذکر ہوگا نہ کسی اور الیکشن کا ذکر ہوگا تو یہ جو منتصن نتائج چاہے وہ عدالتوں کے ہو یا وہ الیکشن کے ہو یا کوئی بھی ایسے فیصلے ہو جو ان کے حق میں نہ ہو وہ ٹھیک نہیں ہے تو اگر یہ اپنی منشاہ کے فیصلے چاہتے ہیں یہ اپنے منشاہ کے نتائج چاہتے ہیں تو اس میں تو کچھ نہیں ہو سکتا آگے پڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ امیر جماعت اسلامی سینیٹر سیراج الحق کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ جتنی سیاست سے دور رہے گی اتنے ہی باوقع رہے گی آنے والا دو شہزادے شہزادیوں کا نہیں ان کا ہے جن کا جینا اور مرنا ملک و قوم کے لیے ہے سینیٹر سیراج الحق نے ایک بیان میں کہا اعلیٰ عدالتوں سے توقع ہے کہ نظریہ ضرورت کو دفن کر کے قوم کی امنگوں کی ترجمانی کریں الیکشن ریفارمز کے بغیر پائے دار جمہوریت کے قیام کی منزل حاصل نہیں کی جا سکتی پیسے اور طاقت کے زور پر الیکشن کے عمل کو ہائی جیک کر لیا جاتا ہے امیر جماعت اسلامی نے مزید کہا کہ کشمیر پر نیشنل الیکشن پلین کی تیاری وقت کی اہم ترین ضرورت ہے ممبران اسمبلی ایماندار اور باسلاحیت لوگوں کو ووٹ دیں تو دوسری جانب مشیر تجارت عبدالرزاق دعود نے کہا ہے کہ مالی سال کے پہلے سات ماہ میں آئی ٹی اور ٹیلی کام کی برامدات میں 38 فیصد اضافہ ہوا مشیر تجارت نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ گزشتہ مالی سال جولائی تا جنوری کے دوران آئی ٹی کے برامدات کے حجم میں 81 کروڑ 10 لاکھ روپے ڈالرز تھا انہوں نے بتایا کہ جنوری میں سالانہ بنیادوں پر آئی ٹی کی برامدات میں 26 فیصد اضافہ ہوا جبکہ جنوری 2021 میں آئی ٹی کی برامدات 16 کروڑ 10 لاکھ ڈالرز رہے مشیر تجارت کا کہنا تھا کہ جنوری 2020 میں آئی ٹی برامدات کا حجم 12 کروڑ 80 لاک ڈالرز تھا سربیسیز کی برامدات میں آئی ٹی تیسرا بڑا سیکٹر ہے علاوہ ازے روا مالی سال آئی ٹی کی برامدات دو ارب ڈالرز سے زائد متوقع ہے بات کریں گے قاتل وائرس کی کرونا وائرس سے 32 افراد جہاں بحق ہو گئی جس کے بعد امباد کی تعداد 12,804 ہو گئی پاکستان میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 5,7,482 ہو گئی ہیں نیشنل کمانڈ اور اپریشن سینٹر کے تعداد ترین آداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 1,541 نئے کیسز ریپورٹ ہوئے پنجاب میں 1,70,000 سندھ میں 2,57,000 خیبر پکتونخواہ میں 71,728 بروچستان میں 19,000 گلگل بلدستان میں 4,000 اسلام آباد میں 44,000 آزاد کشمیر میں 10,000 ملک بھر میں اب تک 88,73,741 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 41,849 نئی ٹیسٹ کیے گئے اب تک 5,42,393 مریض سے احتیاب ہو چکے ہیں نیو سٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں سے با خبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے تیوی دو دی روز Tete encontra دا ٹی پیین ڈیوی دو ڈیوی دو ڈیوی دو ڈیوی دو موسیقا 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 موسیقا